موسیقی 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 انہوں نے اس میں یہ Universal Declaration of Human Rights in Islam کا حوالہ دیتے ہوئے Article 14 ہے Fundamental Right, Dignity of Man اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ Public Hanging Constitution اور اسلام کے خلاف ہے اور یہاں کوئی ایسا Article 6 میں High Treason Act 1973 میں Criminal Amendment Special Court Act 1976 کا اس کے اندر کہیں پر بھی ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے جس میں یہ لکھا جائے یا ایسی observation دینے کا اختیار ہو کسی جج کو کہ کسی کی علاج کو نکال کے چورائے پہ تین دن تک اس کو رکھا جائے اور فانسی دی جائے تین دن تک ویڈ ڈیو رسپیکٹ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ڈسپیکبل اور بہت ہی غلط observation جج صاحب نے دی ہے اور اگر Article 209 کو دیکھا جائے اس کے دو پہرائے ہیں misconduct کے یا تو کسی کی incompetence ہو یا mental capacity in question ہو incompetence جو ہے جو اس کے rules بنے ہیں Supreme Judicial Council کے اس کے اندر جسٹس افتخار چودری کے زمانے میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ incompetence بھی ground ہوگا Article 209 کے لئے میری میری گزارش یہ ہے آپ سے with due respect تمام لوگوں سے کہ فیڈل گورنمنٹ نے یہ decide کیا ہے کہ جسٹس وقار احمد سیڈ کی ان observations کو دیکھتے ہوئے فیڈل گورنمنٹ Supreme Judicial Council کو رجوع کرے گی اور استدعہ ہماری یہ ہے کہ ایسے جج صاحب کو پاکستان کا پاکستان کی کسی ہائے کورٹ یا سپریم کورٹ کا جاج ہونے کا کوئی اختیار نہیں ہے he's unfit اس قسم اس قسم کے اگر observations دی جائیں گی تو جو شخص ہیں نہ صرف عدالت کا استحقاق مجروع کیا جاتا ہے administration of justice کے لئے ایک بڑا ہی testing time ہے ہماری درخواست یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے اس قسم کی observations دیکھیں کہ یہ mentally unfit ہیں incompetent ہیں ان کو filf اور کام سے روک دیا جائے جو سپریم کورٹ کے سینے ججز ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کو restrained کیا جائے کسی administrative یا judicial کام سے اور اس قسم کی observations جو ہیں ان کے ہوتے اگر کوئی بھی ایسا جج اس قسم کی observation دیتا ہے تو یہ عائین اور قانون کے نہ تو صرف خلاف ہے بلکہ وہ confidence judiciary میں جو ہونا چاہیے اس کے لئے یہ counter productive ہے تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ federal government نے یہ فیصلہ کیا ہے اور very soon ہم یہ article 2009 میں یہ ایک move کر رہے ہیں سپریم judicial council میں جج صاحب کے خلاف reference شہزاد اکبر سے گزارش ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہیں شکریہ السلام بہت شکریہ آواز آری بری صاحب جس صاحب فیصلے کے بارے میں بات کر چکے ہیں میں کچھ چیزیں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ پرسنل کپیسٹی میں بھی ہیں سب سے پہلے تو آج کا تفصیلی فیصلہ پڑھنے کے بعد اور اس کے ایک پیرہ کو لے کے بحثیت قانون کے ایک ادنا طالب علم کے اور پاکستان کے شہری ہونے کے میرا سار اجسائی معنوں میں شرم سے جگیا ہے کہ ہم کس طرح سے یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ آپ اداروں کو آپ نے بھی آئین کی وفاداری کا اور آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا اور یہ کس قانون اور کس قائدے کے تحت ایک ایسی چیز لکھ دی جاتی ہے جس سے پورے دنیا میں ہماری جگ حسائی ہوتی ہے آپ اگر جوڈیشل مومنٹ سے اور جو ایک ریسرکشن ہوئی ہے جوڈیشری کی پاکستان کے اندر اور انڈیپیننس آف جوڈیشری کی میں یہ سمجھتا ہوں اس کو کمپلیٹلی کمپرومائز کر دیا گیا صرف ایک چار ستری پیراگراف سے اس کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چار یا چھے ستری پیراگراف کہاں سے آیا اور کس طرح سے یہ ڈراب ہوا اس ججمنٹ کے اندر جب تفصیلی فیصلہ دیکھتے ہیں اس کے دو حصے ہیں لیکن جو پیرا سکسٹی سکس ہے اس میں تو قانون اور آئین کو بالکل بالائے تاک رکھ دیا گیا کسی قانون کے تحت اس طرح کی بات آج کسی صدی میں کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ نے پاکستان کے قانون کو شریع قوانین کو اور انٹرنیشنل لاؤز کو لامنسٹر صاحب نے ان کا حوالہ دیا انٹرنیشنل ہیمانیٹرین لاؤز کی تو آپ نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی قانون کی انٹرپرٹیشن کرنی ہوتی ہے ایک قانون کو امپریمنٹ کرنا ہوتا ہے آپ قانون بناتے نہیں ہیں تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ ہم اس پہ حیران ہیں اور باعثیت قانون کے طالب علم کے کافی شرمندگی کا بھی باعث ہے وفاقی حکومت کا جو فیصلہ ہے لاؤز صاحب آپ کو بتا چکے ہیں اتنے عالی عوضے پر بیٹھے ہوئے آپ اس ججمنٹ کے اندر بھی سنگل آؤٹ ہو گئے ہیں آپ کے اس پیرا 66 کے اوپر دو اختلافی ہیں ایک تو پوری ایک ایک اکیوٹل کا فیصلہ اس کے اندر اور دوسرے جج صاحب بھی آپ کی اس چیز سے اگری نہیں کر رہے ہیں تو جب یہ نہیں ہے تو پھر کنسنسز کدھر تھا یہ کس طرح سے یہ پیرا گراف اس کے اندر ڈالا ہاتھوں میں اور بھی بہت سارے بیگنا لوگوں کی زندگی ہے یہ ایک بڑا سیریس کنسرن ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے دوسری چیز جو جس پہ وفاقی حکومت کو بڑا سیریس کنسرن ہے وہ موڈ اور مینر ہے کنکلوجن آف دس ٹرائل دیکھئے اس فیصلے کے جو آخری مرحائل ہے اس کے پیچھے تمام محرکات کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں جس رشت مینر میں جس ہنگامہ خیز مینر میں اس فیصلے کو اور اس کیس کو کنکلوڈ کیا گیا آپ نے پوری کرمنل جورسپورٹنس کی درجیاں اٹھتی دیکھی ہیں ٹرائل انیبسنشیہ نہیں ہو سکتا تھا آج تک نہیں ہوا کسی کا لیکن یہاں پہ ٹرائل انیبسنشیہ بھی ہو گیا پروسیکیوشن وفاقی حکومت یہ کہتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے فیڈل کیبنٹ کا اس کے اندر موجود نہیں تھا ان سب چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ بات کمپلیٹلی انسونی کر دی گئی اس کے بعد ہمارے اور بھی بڑے سیریس کنسرنز ہیں ہم فردر لوگوں کو اس کے اندر اکیوز پرسن بنانا چاہتے تھے ہم تو سمجھتے ہیں آپ نے فائدہ دے دیا پورے کیس کو خراب کر کے پورے پورے پروسس کو خراب کر کے یہ بڑے سیریس کنسرنز ہیں اور اس وجہ سے وفاقی حکومت بھی اس میں اپیل میں جائے گی اس ریفرنس کے علاوہ جو سپریم جوڈیشل کانسل کا ریفرنس ہے کیونکہ یہ اس ایشو کے اوپر سیریس کنسرنز ہیں اور یہ جو خاص کر پیرا سکسٹی سکس ہے یہ پوری دنیا میں ہمارے لیے بڑی اس وقت شرم ساری کا باعث ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بڑے سخت تحفظات ہیں ہم اس کی ڈیلیشن کے لیے بھی دیکھیں گے ایک اور جو چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کس چیز کے اوپر حملہ ہے اہنگی پیدا کرنے کا جب دو قوانین کانفلکٹ میں ہوتے ہیں یہ اسٹیبلش پرنسپل ہے میرے بہت معزز سینئر میرے ساتھ بیٹھیں آپ نے دونوں چیزوں کو ملا کے چلنا ہوتا ہے یہ تو اداروں کے اوپر آپ اپنے ادارے کے اوپر خود کش حملہ ہے دوسرے دارے کے اوپر حملہ ہے کیا آپ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت کی سیچویشن کیا ہے بیرونی مشرقی بورڈر کے اوپر اس وقت کیا سیچویشن ہے ایک دن دو دن پہلے وہاں کا چیف اف آمی سطاف کیا ٹویٹس کر رہا ہے کس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے اور ہم اپنی اس جگ ہسائی میں اپنی شاید ذاتی اناد کے لیے اور اپنے کسی چھوٹے سے اناد کی تسکین کے لیے کسی کسی کاموں میں پڑھ شو کر رہی ہے جو دو صورتوں میں نظر آ رہا ہے اس میں اپیل بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے جو سپریم جو کامسل کا ریفرنس ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جب چیز سامنے آتی ہے تو کسی بھی اور شخص کا جان و مال محفوظ نہیں ہے یہ ایک بڑا اہم ہوتا ہے اس کے اوپر یہ پہلے چیز ڈیلیبریٹ ہونی چاہیے کہ اگر ان کی کامپیٹنس ہے سینٹی کی ہے تو وہاں بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے بہت ایک چیز اور یہ دیکھ نہیں ہے ایک چیز اور بھی آپ نے دیکھ نہیں ہے کہ دیکھیں اب اس کو تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اس جیجمنٹ کو اس تمام چیزوں کو الگ رکھیں الگ بات کر رہوں آپ سے دیکھیں کیا ایسے ایسے سٹیپس لینے چاہیے جس سے کلیش اور وائٹل آرگنز کا آف دی سٹیٹ اور یہ پاکستانیوں کو فیصلہ کرنا ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ نے دیکھا کہ کل انڈیا کے آرمی چیف نے کیا منگھ آپ کے سامنے ہے ایسے گھنونے لوگوں کو پکڑا جائے ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا سٹیٹ کے اداروں کو ان کو کامیاب کرنا چاہیے یا ناکام کرنا چاہیے یہ تمام وہ قویسچنز ہیں جو میں آپ جیسے معزز صحافیوں کے سامنے چھوڑے جاتا ہوں جب سواب کے چوک میں جب سواب کے اوپر طالبان کا قبضہ تھا وہاں پہ بھی قبروں سے نکال کے چوک کے اندر لٹکایا گیا تھا اور اس فیصلے کی روشنی میں دوسری جو جو آئین کے اندر نہیں ہے پبلک نہیں ہینگ کرنا اور لاز کی بے جو آئین کے اندر میں ہی وہ فیصلے کے اندر کی سے آس بلکل آپ نے صحیح بہت ہی اچھا آپ کی observation ہے کہ یہ تو پاکستان انٹو دار کیجز مطلب یہ وہ معذرت کے ساتھ یہ منٹل capacity is lacking اور اسی لیے ایک بڑے ڈیلیبریشن کے بات دیکھیں ایک جنرل پرنسپل یہ ہے اور ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی جنرل میں غلطی ہو وہ اپیل میں ٹھیک ہوتا ہے اور جنرل سپیکنگ جنرل جو ہے اس پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں جایا جاتا لیکن جو یہ ان کامپٹنس اور منٹل کپیسٹی کی جو بات ہے تو اس کی بات اس کا پیرائے الگ ہے جو رول بنے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے یہ افتخار چودی صاحب نے خود بنائے انہوں نے یہ کہ ان کامپٹنس کیسے چیک ہوگی ججمنٹ سے چیک ہوگی ججمنٹ کے بات کہ بیونڈ تو کوئی کامپٹنس چیک کرنے کا پیرائے نہیں ہے لیکن اس کے بعد اگر ایسے سپریم کورڈ کے ججمنٹ کانسٹیوشن کے فنڈمنٹل رائٹس اس کو ایسے موزز ججز اسکیپ کر دیں تیکھیں تین ججز تھے ایک نے تو اکوٹ کر دیا ایک نے کنوکٹ کیا لیکن اس سے اگری نہیں کیا پیرائے سکسٹی سکس کہ جی ان کی لاش کو گھسیٹا جائے ڈی چوک پہ اس کے بعد تین دن تک اس کو پبلک ہنگنگ دی جائے گھسیٹا جائے گارڈ نوز کس نے جس نے لکھ آیا وہ پاکستان کا دوست نہیں ایک تو حکومت کیونکہ حکومت اپنی پوزیشن فاضح کرنے کی جو فیصلہ آیا ہے آپ کو سزا پہ اطراز ہے یا ہنگنگ پہ اطراز ہے نمبر دو اگر آپ کو سزا پہ اطراز ہے تو ماضی میں آپ کی پرائم ملیسٹر کی ہمارے پاس سوشل میڈیا پیٹیو پہ موجود ہے کہ پرویس مشتر کی خلاف آٹکر سکس لگنا چاہیے تو وزیل آزم کی پالیسی میں اتنا بڑا شکیہ سے آگیا نمبر دو ججز کے بارے آپ نے اداروں کی اس کی بات کی تو کیا آپ ازم منسل بینڈ کے ایسٹر ججز کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کے فیصلے کے خلاف تو کیا ادارہ اور ایک آپ کہے میں نے چیپ جسٹس کے خلاف یہ ٹویٹ دیکھیں دو چیزیں ہیں میں نے پہلے ہی ارز کر دی ہمیں اتراز کس چیز کے اوپر ہے دیکھیں جب آپ کسی کو ایکیوز کرتے ہیں آرٹیکل سکس بلکل لگنا چاہیے ٹریزن کا مقدمہ بلکل چلنا چاہیے لیکن فیر ٹرائل کا پرنسپل بھی ہونا چاہیے ٹین اے آرٹیکل جو ہے وہ فنڈیمنٹل ہے ہم اس کے لیے بات کر رہے ہیں کہ آپ بڑا اس وقت دسرپشن کر رہے ہیں پاکستان کے قانونی نظام کے اندر آپ اس کے بعد جو ان کا تین سو بیالیس کا بیان ہے وہ نہیں ہونے دے رہے اور پروسیکیوشن جو نئے وٹنسز لا رہے ہیں نئے شوائد لا رہی ہے نئے ایک ایوز پرسنز لانا چاہ رہی ہے آپ سنگل آؤٹ کیوں کرتے ہیں کیا یہ ایک شخص کر لیتا ہے ہمارا ایک سب سے بڑا اس کے اوپر اتراز یہ ہے اور دوسرا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد جو پیرا گراف سکسٹی سکس ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ صرف وفاقی حکومت کا نہیں ہے یہ پوری پاکستان کی عوام کا بھی ہے یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے اور یہ میرے بھائی نے بڑی بھائی کے امیلے نے ٹویٹ کیا ہے کہ چیف جسس کا نام اسیل پر ڈالے اور آپ بھائی پر اس پر آپ نے جواب نہیں کیا کس امیلے نے نے کیا کیا اگر سپریم بھائی ویڈیشن کونسل ان جژ کے خلاف فیصلہ دیتی ہے اور انہیں ان کے اوڈے سے مطاع دیتی ہے تو آج جو فیصلہ آیا ہے کیا یہ برقنار رہے گا اس کی کانونی ہے سی جی جا دی آی اس میں جو لاسٹ یہ ہے کہ if the judge is declared unfit, his judgment stands wide they understood that